جی ناظرین میں اس سے موجود ہوں سعودی عرب کے شہر ریاض میں آج تنجیر میڈیا گروپ کے ساتھ سعودی عرب کے مطلب طبقہ فکر کے لوگ جشن آزادی کے موقع پر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے مجھے تو جان سے پیارا ہے میرا پاکستان جبین پہ چاند ستارا ہے میرا پاکستان چودہ آگست وہ تجدید عید کا دن ہے جس دن پاکستان مرض وجود میں آیا ہمارے اباؤ اجداد ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان بنا قائدار محمد علی جنہ نے پاکستان کو بنایا اور اب ہم سب لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اس پاکستان کو سواریں اور ہر بندہ پاکستان میں اپنا حصہ ڈالے خواہ وہ کسی بھی شعبے میں ہیں وہ اس شعبے میں اپنا اتنا نام بنائے کہ پاکستان کا نام روشن ہو اور میرے جتنی بھی دیکھنے والے دوست ہیں ان سب کو میرا پیغام ہے کہ اس چودہ آگست پہ آپ ایک پودا لگائیں اور پاکستان کو سہسبد و شادہ بنائیں اور پاکستان میں اپنا حصہ ڈالیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں اور ایک بہتر مستقبل اور ایک بہتر پاکستان دے پاکستان زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ شہد زبیر وومن سیکٹری پی ٹی آئی مدینہ منورہ آپ سے مخاطب ہوں میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو جو پاکستان میں ہیں اور اوور سیز پاکستانیوں کو جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں ان سب کو میری طرف سے چودہ گز بہت بہت مبارک ہو اور دعا کرتی ہوں کہ ہمارا ہوں پاکستان عمران خان کی قیادت میں مزید ترقی کرے گا اور پاکستان کا نام ساری دنیا میں روشن ہوگا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالقیوم رہنمہ پاکستان تحریکین صاحب ریاض سعودی عرب میرے طرف سے تمام پاکستانیوں کو تمام اوورسیز پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے چودہ گز کی ہوشیہ مبارک جشن ازادی مبارک اللہ تعالی نے ہمیں ایک بڑی نیامت سے نوازہ ہے ازادی ایک بڑی نیامت ہیں تو اللہ کا اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک ازاد مملکت عطا کی ہے آئے مل کر اس پاکستان کی قدر کریں ہم جہاں بھی رہے تمام اوورسیز پاکستانی جہاں بھی رہے اس ملکی قانون کے اخترار کریں محنت کریں لگن کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے مالک اچھے اخلاق سے پیش آئے پورے دنیا میں اور اپنے پاکستان اور اپنی سبس پاسپورٹ کی عزت کریں پہچان بنے کہ ہم پاکستانی ہیں تو میرے طرف سے تمام پاکستانیوں کو اور سپیشلی ہنیر کمیونٹی کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو اور چودہ اگرس کی جشنی ازادی بہت بہت مبارک ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواجہ ربیت صدر پی ٹی آئی مدینہ منورہ آپ سے مخاطب ہوں میری طرف سے اور میری تمام پی ٹی آئی مدینہ منورہ کی ٹین کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو جو پاکستان میں ہیں یا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی قیام پذیر ہیں ان سب کو تل کی گہرائیوں سے جشنی ازادی مبارک ہو اور اسموں کے پر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے ہمسائیوں کا گلی محلے میں رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیں ان کو آسانیاں فراہم کریں اور کوشش کریں کہ ایک پودہ لگانے کی کوشش کریں بائیس کروڑ عوام ہیں اگر ہر آدمی بھی ایک پودہ لگائے گا تو بائیس کروڑ پودے الحمدللہ ایک دن میں لگ جائیں گے تو یقین کیجئے کہ باجہ مہنگا ہے اور پودہ سستہ ہے تو اس دفعہ پہن کی بجائے چھاں کیجئے کلین پاکستان گرین پاکستان اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا ملک عمران خان کی قیادت میں قائد عظم کے حصولوں پر چلتے ہوئے اور انشاءاللہ علامہ اکبال کے خوابوں کو پورا کرتے ہوئے ایک عظیم ملک بنے گا پاکستان زندہ بار اسلام علیکم میری درست سے اور پی ٹی آئی کے ایسے کی طرف سے تمام حبے وطن پاکستانیوں کو جو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں پاکستان میں ہیں سوگدیا میں ہیں سب کو پاکستان کا چوہترہاں نیشنل ڈے مبارک ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کا ہمیں ناظر ہو اور آپ کا سب کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بلال انجم وائز پریزیڈنٹ سنٹرل ریجن میری طرف سے تمام اہل پاکستان کو چوہتروں یوم ازادی مبارک ہو فریڈم ایس ناچ گیون ایس ٹیکن سو ہماری دعا ہے کہ مارا پاکستان یوں ہی پھلتا بھولتا رہے پاکستان زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چودہیں گست ہے یوم ازادی آپ سب کو یوم ازادی کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں ازادی جیسی نعمت سے نوازہ ہے آج ہم پاکستان کی ازاد فضاء میں اپنی زندگیاں گزارے ہیں آئیے ہم سب مل کر کچھ ایسا کرجیں جسے ہمارے آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ملک کے اندر دس ارب درخت اگانے کا انیشیٹر لیا ہوا ہے آئیے ہم سب مل کر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کے اندر درخت ہو گئیں جس کا پاکستان کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو اسلام علیکم میں حسنہ شوئے پی ٹی آئی وومن سیکرٹری سعودی عرب تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے بہت بہت جشن آزادی کی مبارک بات جیسا کہ ہمارے عمران خان کا ویجن ہے کلین این گرین پاکستان تو اس کے لئے اگر میرا مشورہ ہے کہ اگر ہم لوگ زیادہ اس دفعہ لائٹننگ اور جھنڈیوں غیرہ میں پیسے نہ خرچ کرے اور ہم لوگ اپنے گلی کچھ محولے یا گھر میں کوئی پودا لگا لیں تو اس سے ہمارے ملک کو زیادہ فائدہ پہنچے گا کیونکہ ہم نے اپنے ملک کی سلامتی دیکھنی ہے اور ہم نے اپنی ملک کی ترقی کو سامنے لاکر چلنا ہے تو اس لئے میں کہوں گی کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں اس بار پودا لگائیں اس سے ہمارے ملک کو بہت فائدہ پہنچے گا اور ساتھ ہی ایک اور پیغام دینا چاہوں گی کہ پلیز کرونا بھی ختم نہیں ہوا ہے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں ایسو پیس کا خیال رکھیں جیسا کہ حکومت نے جو انسٹرکشنز دے رہی ہے وہ اس پہ آپ لوگ عمل درامت کریں سوشل دسٹنسنگ منٹین رکھیں کیونکہ آپ اگر سیف ہیں تو آپ کی فیملی سیف ہے اسی بات پہ آپ لوگ بہت خیال رکھی گا تھینکیو سو مچ دوبارہ سے میں ایک بہت بہت مباربات دینا چاہوں گی پاکستان زندہ بات اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جس ازار ملک میں سانس لے رہی ہیں وہ بہت ہی عظیم لیڈرز خائدہ اعظم محمد علی جنا اللہم اقبال لیتر دلی خان اور چوتری رحمت علی اور انہی جیسے بے شمار لیڈرز کی بدولت ہمیں نصیب ہوئی ہیں اگر خائدہ اعظم نے اس طرح جد و جہت و لگن سے کام نہیں کیا ہوتا اللہم اقبال نے ہماری عوام کو اپنی شائری کے ذریعے شعور بدار نہ دیا ہوتا تو آج بھی ہم انگلیزوں کی غلامی میں ہوتے اور ان کی ظلم و ستم کا نشانہ بن دے تو آج اس چودہ کے دن ہمیں یہ اہد کرنا چاہیے کہ جو قربانیاں ہمارے عظیم لیڈرز نے دی جو ہمارے بزرگوں نے دی جو ہمارے بچوں نے دی ان سب کی قربانیوں کو ہمیں رائے گا نہیں جانے دینا اور اپنی جو بھی رسپونسیبیٹی ہے اپنے ملک کے لیے وہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں اس کو ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آخر میں ایک شیر زرزم کی نہ دست درست ہو کبھی اے بطن تیری استقامت تک ہم پر گزریں خیامتیں لیکن اے بطن تُو سلامت رہے خیامت تک پاکستان زندہ وار جشنہ زادی بہت بہت مبارک اسلام علیکم آج پاکستان کا بہت اہم دن ہے آج کے دن پاکستان جو ہے وہ مادر وجود میں آیا آج کے دن پاکستان جو ہے وہ دنیا کی نقشہ میں اُبر کے سامنے آیا ہمارے لئے باعث سے پاکستانی یہ دن بہت اہمیت کا عمل ہے ہم بطور پاکستانی ادھر اوبرس میں بیٹھ کے پاکستان کے ایمبیسٹر ہیں پاکستان کو یہاں پہ ریپیزنٹ کرتے ہیں اور میں آج کے دن اس حوالے سے ایک پاکستان سے ریکرسٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کو دنیا کی کہیں کہیں بھی جگہ آپ موجود ہے پاکستان کو ریپیزنٹ کریں پاکستان کو مصبت طریقے سے اجاگر کریں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ پاکستانی جو ہے وہ ایک محبے وطن پاکستانی ہے اور ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر کبھی کم برمائز نہ کریں پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان ہوگا تو ہمارا جو نسل ہے وہ آگے جائے گی ہمارا جو آنے والی نسلیں ہیں وہ آگے جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ میں تمام اوورسیز کو تمام اہل وطنوں کو چودہ گرس کی جشن زادنی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں پاک فوج کو خراج تحصیم پیش کرتا ہوں جس کی وجہ سے آج ہم ایک ازاد ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں آج پاک فوج کی وجہ سے آج ہم اوورسیز میں اپنا گرین پاسپورٹ لے کر ایک عزت سے نوکری کر رہے ہیں اور مالی طور پر فائدہ حاصل کر رہے ہیں آج میں پاک فوج کو بھی خراج تحصیم پیش کرتا ہوں اور پاکستان کی حکومت کو بھی خراج تحصیم پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو امن کا گہورہ بنائے اور سالمیت جو امن پاکستان کی سالمیت ہے وہ ہمیشہ قائمے دام دے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد السلام علیکم اسلام علیکم جیسا کہ آج ہمارا چودہ اگست ہے پاکستانی ازادی کا دن ہے جس کی تابیر علامہ اقبال کو آئی تھی اور جو تابیر کا آغاز کیا تھا جنہوں نے اس مقصد کو خاصل کیا تھا پاکستان کا نام بنانے کے لیے وہ قائد عظم محمد علی جناح صاحب تھے اور یہ ہماری بڑی پاکستانیوں کی خوشکسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے ہم لوگوں کو ایک ازاد ملک بنا کے دیا جس کا پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے مطلب کے اوپر ہمارے ملک کا نام رکھا گیا تھا تو آپ سب پاکستانیوں کو اوورسیز کو جو ملک سے باہر ہیں میری طرف سے بہت بہت جشن ازادی مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری طرف سے تمام پاکستانی کو چودہ گست کی بہت سی خوشیں مبارک ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس وطن عزیز کو اس کی متعین کردہ بنیادوں پر قائم و دائم رکھے اور اس پہ اپنی رحمت اور فضل کا سایہ ہمیشہ برقرار رکھے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کی ترقی اور ہشالی کے عمل کو تیزی کے ساتھ جاری و ساری رکھے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سال چودہ گست محرم الحرام کے مہینے میں آ گئی ہے تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب اس چودہ گست کو احترام اور عقیدت کے ساتھ منائیں اور اس پیارے ملک کو مزید پیارہ بنانے کے لیے ہر پاکستانی ہر شہری کی ذمہ داری ہے جیسا کہ مزید عظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ ایک پودا ضرور لگائیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پیارے وطن کو اور پیارہ بنانے کے لیے ہر شہری ہر پاکستانی اس کو سرسبز اور شداب بنانے کے لیے ایک پودا ضرور لگائیں اپنے دوستوں کا خیال رکھیں ایک قوم بن کر جئیں اس ملک کے ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں میں تمام پاکستانیوں کو دوبارہ اس خوشی کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان زندہ موسیقی موسیقی